اسلامی تاریخ میں اب تک بہت سے مسلمان خلفاء اور بادشاہ گزر چکے ہیں جنہوں نے بہت سے فتوحات حاصل کی اور اسلامی سرحدوں میں اضافہ کیا ان میں سے بہت سے سلطان اپنی بے مثال بہادری اور فتوحات کے وجہ سے جانے جاتے ہیں لیکن کچھ مسلمان حکمران ایسے بھی ہیں جو اپنے جبر ظلم اور لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کے قاتل کے نام سے بھی تاریخ میں مشہور ہیں آج کس ویڈیو میں ہم پانچ ایسے ہی ظالم ترین مسلمان حکمرانوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا نمبر فائیو نادرشاہ نادرشاہ ایران میں خاندان افشار کا پہلا بادشاہ تھا جس نے صفی سلطنت کا تختہ اولٹ کر افشار خاندان کی بنیاد دالی تھی یہ وہ ظالم بادشاہ تھا جس نے صرف شاک کی بنا پر اپنے سگے بیٹے کی آنکھیں نکال لی تھی سترہ سو بتیس ایسیو میں اس نے تہماسف شاہ کو معذول کرنے کے بعد اس کے بیٹے ابباس سوم کو تخت پر بٹھایا اس کے بعد نادر عثمانی سلطنت کے علاقوں پر حملہ آور ہوا اور تین سال تک ترکوں سے لڑائی ہوتی رہی جولائی تیرہ سو تیتیس ایسیو میں بغداد کے قریب ایک لڑائی میں نادر کو شکست ہوئی اور وہ زخمی بھی ہو گیا لیکن اسی سال کرکوں کے مقام پر اور سترہ سو پینتیس ایسیو میں ایریوان کے باس باغون کے مقام پر نادر نے ترکوں کو فیصلہ کن شکستیں دی اور گریجستان اور آرمینیا پر قبضہ بھی کر لیا ان فتوحات نے نادر کی شہرت کو چار چاند لگا دی ایرانی اس کو ایران کا نجاہ دہندہ سمجھتے تھے اور انہوں نے اس کے سامنے تخت ایران پیش کر دیا سترہ سو چھتیس ایسیو میں نادر شاہ نے اباس سوم کو معذول کر کے اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا بادشاہ بننے کے بعد نادر شاہ نے اسی ہزار کی فوج کے ساتھ ہندوستان کے طرف رخ کیا جہاں مغلوں کی حکومت قائم تھی نادر شاہ نے پہلے تو دہلی سے باہر میدان جنگ میں ہزاروں مغلوں کا قتل ایام کیا اور پھر اس نے سترہ سو انتالیس ایسیو میں سابق وسی ایشیائی حملہ آوروں کی طرح درنگی اور قتل و غارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ دہلی شہر میں داخل ہوا جہاں اس نے دو ماہ تک قیام کیا اس کے دہلی کے قیام کے دوران جب یہ افوا پھیلی کہ نادر شاہ قتل ہو گیا ہے تو اس کے ایرانی سیپائیوں کی لوٹ مار سے تنگ آئے ہوئے شہریوں نے جا بجا نادر کی افواز پر حملے کرنا شروع کر دیئے کہا جاتا ہے کہ نادر شاہ اس سے تیش میں آ گیا اور اس نے مسجد میں داخل ہو کر تلوار سونٹ لی اور قتل ایام کا حکم دیا نادر شاہ نے حکم دیا کہ جہاں کہیں کوئی ایک ایرانی بھی مارا گیا ہو وہاں کی ساری آبادی کو تہتے کر دیا جائے صبح نو بجے کے قریب ایرانی فوج نے اپنی ہولناک کروائی کا آخاز کیا جب بازاروں میں موجود لوگ قتل کر دیئے گئے تو ایرانی فوجوں نے دکانوں اور مکانوں کے دروازے توڑ کر اندر موجود لوگوں کو تہتے کر دیا بہت سی امارتوں کو آگ لگا کر تباہ کر دیا گیا اور ان کے مکینوں کو زندہ جلا دیا گیا نادر شاہ نے شہری آبادی کو مزید سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اس نے حکم دیا کہ لاشوں کو دفن کرنے نہ دیا جائے تاکہ دہلی کے لوگوں کو عبرت حاصل ہو مرخین نے اس قتل ایام میں مارے جانے والوں کی تعداد آٹھ ہزار سے لے کر چار لاکھ تک بیان کی ہے محتاط اندازہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ کر جنہوں نے خوف کے مارے خودکشی کی اور جن میں عورتیں پیش پیش تھیں کوئی بیس ہزار آدمی ایرانی فوج کے ہاتھوں مارے گئے اس کے بعد نادر شاہ دہلی کو چھوڑ کر اور بادشاہت محمد شاہ رنگیلا کو واپس کر کے واپس تو چلا گیا لیکن دو سو سال کی جمع شدہ شاہی محل کی دولت اور شاہ جہاں کا مشہور تخت تاؤس باشمول کوہ نور ہیرہ اپنے ساتھ ایران لے گیا اور سترہ سو اکتالیس سے سترہ سو ترتالیس اسیو کے درمیان میں نادر شاہ داغستان کے پہاڑوں میں بغاوت کچھلنے میں مصروف رہا لیکن اس میں اسے شدید ناکامی کا سامنا کرنا بڑا کہا جاتا ہے کہ داغستان کی بغاوت کو دبانے میں ناکامی نے نادر کو چچڑا بنا دیا تھا اب وہ شکی اور بدمزاج ہو گیا تھا اور اپنے لائق بیٹے اور ولی اہد رضا قلی کو مقص اس بے بنیاد شک کی بنیاد پر کہ وہ باپ کو تخصے اتارنا چاہتا ہے اس نے اندھا کر دیا اس کے بعد ایران میں جگہ جگہ بغاوتیں پھوٹنے لگیں ان بغاوتوں کو جب نادر نے سختی سے کچلا تو اس کی مخالفت عام ہو گئی آخر کار سترہ سو سنتالیس ایسی میں اس کے محافظ دستے کے سیفائیوں نے ایک رات اس کے خیمے میں داخل ہو کر اسے قتل کر دیا نمبر فور سلطان سلیم اول سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے نوے سلطان تھے انہوں نے سب سے پہلے اپنے والد سلطان بایزیز ثانی کے خلاف بغاوت کی اور اپنے والد بایزیز ثانی کو تخصے اتارنے کے بعد انہوں نے خود تخت سنبالا قانون کے مطابق انہوں نے تخت سنبال دے ہی اپنے تمام بھائیوں اور بتیجوں کو قتل کر ڈالا سلطان سلیم پہلے ایسے عثمانی سلطان تھے جنہوں نے یورپ کی بجائے ایشیا میں ہم مذہب مسلمان ریاستوں پر حملے کیے اور لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام کیا سلطنت عثمانیہ کے ہمسائے میں ایک طرف صفی سلطنت تھی جبکہ دوسری طرف مشرق وصہ اور حجاز مقدس میں مملوکوں کی حکومت قائم تھی سلطان سلیم نے سب سے پہلے صفی سلطنت سے ٹکر لینے کا فیصلہ کیا لیکن اس نے جنگ سے پہلے اپنے جاسوسوں سے اناتولیا میں موجود شیعوں کا شمار کروایا جن کی تعداد لگ بگ ستر ہزار نکلی پھر اچانک سلطان سلیم نے ایک دن چالیس ہزار شیعوں کو قتل کرا دیا جبکہ باقی ماندہ تیس ہزار جن میں بچے اور عورتیں شامل تھے ان کو قید میں ڈال دیا اس کے بعد سلطان سلیم نے بیس اپریل پندرہ سو چودہ عیسوی کو ایک لاکھ چالیس ہزار فوج کے ساتھ ایران کے پائے تخت تبریس کا روح کیا چوبیس اگس پندرہ سو چودہ عیسوی کو چالدران کے میدان میں دونوں فوجوں میں خون ریز زنگ ہوئی جس میں صفی سلطنت کو شکرس ہوئی اور پچاس ہزار صفی سپاہی اس زنگ میں مارے گئے اس فتح کے بعد سلطان سلیم نے مصر کی مملوک سلطنت کا روح کیا جو پچھلے اڑھائی سو برس سے مصر میں برسر اقتدار تھی سلطان سلیم اپنی فوجوں کے ساتھ جب شام کی سرحد میں داخل ہوئے تو مملوکوں نے سلطان سلیم کے مقابلے کے لیے فوج جمع کی اور مملوک بڑی بجگری کے ساتھ لڑے لیکن خیربے اور غزالی کی غفداری نے مملوکوں کی کمر توڑ دی تھی جس کے وجہ سے مملوک یہ جنگ ہار گئے اور سات ہزار مملوک سپاہی اس زنگ میں مارے گئے اور مملوک سلطان کانسوا غوری بھی اس زنگ میں مارا گیا مملوک سلطان کی موت کے بعد مملوکوں نے تومان بے کو نیا سلطان بنایا جس نے 22 زنوری 1517 ایسی کو مملوک فوج کے ساتھ عثمانیوں کا مقابلہ کیا اس زنگ میں عثمانی صدریعظم عثمان پاشا اور ہزاروں عثمانی سپاہی مملوکوں کے ہاتھوں مارے گئے لیکن ان سب کے باوجود عثمانی توپوں کے سامنے مملوک ٹھہر نہ سکے اور دیکھتے ہی دیکھتے پچیس ہزار مملوک سپاہی مارے گئے اس کے بعد عثمانی فوجیں قاہرہ میں داخل ہوئیں جس کے بعد تومان بے نے اچانک ان میں سے ایک دستے پر حملہ کر کے مکمل قتل کار ڈالا اس سے سلطان سلیم کو سخت غصہ آیا اور انہوں نے بہترین فوجیں قاہرہ میں روانہ کی لیکن مملوکوں نے سخت مزہمت کی اس پر سلطان سلیم نے جان بخشی کے وعدے پر ہتھیار ڈالنے کی پیش کش کی جس سے سات سو ممتاز مملوکوں نے ہتھیار ڈال دیئے لیکن سلطان سلیم نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے ان سب کو قتل کرا دیا اور حکم دیا کہ شہر کے تمام بشندے قتل کر دیے جائیں جس کے بعد پچاس ہزار مسلمان عثمانی فوج کے ہاتھوں مارے گئے نمبر تھری امیر تیمور امیر تیمور تیموری سلطنت کا بانی تھا امیر تیمور کا شمار بلا شبہ اسلامی تاریخ کے بڑے فاتحین میں کیا جاتا ہے لیکن تیمور کی ان فتوحات میں لاکھوں کی تعداد میں بے گناہ انسانی جانوں کا زیاہ ہوا تھا بلخ میں تخت نشین ہونے کے بعد تیمور نے ان تمام علاقوں اور ملکوں پر قبضہ کرنا اپنا حق اور مقصد قرار دیا جن پر چنگیز خان کی اولاد حکومت کر دی تھی اس غرص سے اس نے فتوحات اور لچکر کشی کے ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو کہ اس کی موت تک پورے سنتی سال تک جاری رہا تیمور کی ابتدائی چند سال چودائی سلطنت کے باقی ماندہ حصوں پر قبضہ کرنے میں صرف ہو گئے اس کے بعد تیمور نے ایران میں نئی لچکر کشی کا آغاز کیا جو کہ یورش پانچ سالہ کہلاتی ہے اس مہم کے دوران میں اس نے حمدان، اسفہان اور شہراز فتح کیے کہا جاتا ہے کہ صرف اسفہان شہر میں تیمور نے ستر ہزار مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا تھرٹین نائنٹی ایٹ میں تیمور ہندوستان کو فتح کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا امیر تیمور کی ہندوستان پر حملے کی اصل وجہ یہاں کی دولت لوٹنا تھی دہلی کے تخت پر تغلق خاندان نا اہل اور کمزور تھا اس کے نتیجے میں ہندوستان طویف الملوکی کا شکار ہو چکا تھا ان حالات سے فائدہ اٹھانے کی خاطر امیر تیمور نے ہندوستان پر جو اپنی زراد اور معاشی خوشحالی کی بنا پر سونے کی چڑیا سمجھی جاتی تھی حملے کا فیصلہ کیا جن شہروں کو امیر تیمور اور اس سے پہلے اس کے بیٹے پیر محمد کی افواز نے اپنے پاؤں تلے رون ڈالا تھا ان سب کے حکمران مسلمان تھے ملتان، تولمبا، اچھ شریف، پاک پتن، دیپالپور اور دہلی ان سب شہروں میں اس کا مقاولہ مسلمانوں سے ہی ہوا پنجاب کا گورنر شہاب الدین مبارک خان تھا اور دہلی کے تخت پر تغلق حکمران تخت نشین تھے ان شہروں کی آبادی جسے تیمور نے تہہ تے کیا بیشتر مسلمانوں پر مشتمل تھی دہلی پر حملے کے بعد تیمور نے اپنی فوج کو سات دن تک قتل و غارت کرنے کا حکم دیا تیمور کا اصل مقصد کچھ اور تھا وگر نہ وہ مسلمانوں کے شہر لوڑ کر واپس نہ جاتا بلکہ جنوبی ہند کا رخ کرتا جو غیر مسلموں کا گھر تھا اس کے بعد تیمور نے 1399 ایسی میں حلب، حمص اور بالبک کو فتح کرتا ہوا وہ دمشق جا پہنچا اور حسب دسور اس نے لوگوں کا قتل عام کیا اور شہروں کے شہر جلا ڈالے اس کے بعد تیمور نے سلطنت عثمانی کی طرف رخ کیا اور 1400 ایسی میں تیمور عثمانی سلطنت میں داخل ہوا اور اس نے سیواز کا محاصرہ کر لیا اور تمام شہریوں کو موت کے گھاڑ اتار ڈالا جبکہ سیواز شہر کے محافظ جن کی تعداد چار ہزار تھی تیمور نے انہیں زندہ دفن کرا دیا سلطان بایزید جو کہ زوران قسطنت دنیا کے محاصرے میں مصروف تھے جب انہیں یہ اطلاع ملی تو وہ محاصرہ اٹھا کر تیمور کے مقابلے کیلئے نکل پڑے 21 جولائی 1402 ایسی کو انکرہ کے میدان میں تیموری فوجوں اور عثمانی فوجوں کے درمیان خون ریز زم ہوئی جس میں سلطان بایزید کو شکرس ہوئی اور وہ زندہ گرفتار کر لیا گیا اور قید ہی کی حالت میں اسمانی سلطان کی موت ہوئی جبکہ چالیس ہزار عثمانی اس زنگ میں تیموری فوج کے ہاتھوں مارے گئے نمبر دو حجاج بن یوسف حجاج بن یوسف آل امیہ کا وہ پالتو کتہ تھا جس نے بنو امیہ کو خوش کرنے کے لیے ہزاروں مسلمانوں کو بیدددی کے ساتھ شہید کیا تھا حجاج بن یوسف کو آل امیہ نے مکہ میں موجود حضرت عبداللہ بن زبیر کے حکومت کو ختم کرنے کے لیے روانہ کیا اس نے مکہ کی ناکہ بندی کر کے غزائی بہران پیدا کر دیا اور سنگباری کی جب شامی خان کعبہ کی حرمت یابر حضرت عبداللہ بن زبیر کی وجہ سے سنگباری کرنے میں ہچکچاتے تو حجاج خود سنگباری کرتا اس مہم میں اس نے انتہائی صفاقی کا مظاہرہ کر کے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر ڈالا اور ان کی لاش کو کئی روز سکھ پھانسی پر لٹکائے رکھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے حجاز کا گورنر بنا دیا گیا حجاج بن یوسف کو گورنر حجاز اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ عموی اقتدار کو اس مقدس اور زمین میں مستحق امکار ڈالے چنانچہ کچھ دیر تک مکہ میں مقیم رہنے کے بعد اس نے ہر اس شخص کو قتل کروا ڈالا جس سے عموی اقتدار کے خلاف زبان کھولنے کی توقع کی جا سکتی تھی حضرت سعید بن جبیر جو کے ایک تابع بزرگ تھے ایک دن ممبر پر بیٹی ہوئے یہ الفاظ ادا کر رہے تھے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے ادھر جب حجاج کو پتا چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلا لیا اور پوچھا کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں تو ایک ظالم شخص ہے یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کی قتل کے احکامات اس نے جاری کیے جب آپ کو قتل کیلئے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرا دئیے حجاج کو ناغوار گزرا اور اس نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرائے تو آپ نے جواب دیا کہ تیری بے وقوفی پر اور جو اللہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے اس پر مسکرا رہا ہوں حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے زبا کر دو جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلے کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا اے اللہ میرا چہرہ تیری طرف ہے اور تیری رضا پر راضی ہوں یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے اور نہ ہی زندگی کا جب حجاج نے یہ سنا تو بولا کہ اس کا رخ قبلے کی طرف سے پھیڑ دو جب قبلے سے رخ پھیرا گیا تو آپ نے فرمایا اے اللہ جدر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے مشرق مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو اور میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا جب آپ کی مبارک زبان سے یہ جملہ ادا ہوا تو اس کے ساتھ ہی آپ کو بڑی بدردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور آپ کی شہادت کے بعد اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا ایک سمجھدار بندہ بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے حجاج ایک ظالم شخص تھا اس نے اپنی زندگی میں ایک خونخار درندے کا روب دھار لیا تھا ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا حجاج نے ایک لاکھ بیس ہزار انسانوں کا قتل عام کیا اس کے جل خانوں میں ایک ایک دن میں اسی اسی ہزار قیدی ایک وقت میں ہوتے تھے جن میں سے تیس ہزار عورتیں ہوتی تھی اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم تابی حضرت سعید بن جبیر تھے انہیں شہید کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی تھی وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا حجاج جب بھی سوتا حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے اے دشمن خدا تم نے مجھے کیوں قتل کیا میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا جواب میں حجاج کہتا کہ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے اس کے ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی جس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جایا کرتی ہے وہ کامتا تھا آگ سے بڑی انگیٹیاں اس کے پاس لائی جاتی تھیں اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھی کہ اس کی خال جل جاتی تھی مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا ایک طبیب نے گوشت کا ٹکرا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکرے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور اتنی بدبوت ہی جو پورے ایک مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی درباری اٹھ کر بھاگ گئے حکیم بھی بھاگنے لگا حجاج بولا تو کدھر جاتا ہے علاج تو کر حکیم بولا تیری بیماری زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہے جب ساری تدبیروں سے حجاج مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی وہ حجاج کی حالت دے کر رو پڑے اور فرمانے لگے میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیٹ چھار نہ کرنا ان پر ظلم نہ کرنا مگر تو باز نہ آیا اس کے بعد حجاج چند ہی دن زندہ رہا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا جس کے وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی نمبر ون یزید بن معاویہ یزید کے بارے میں تمام امت مسلمہ متفق ہے کہ یہ وہ ظالم شخص تھا جس نے اقتدار کی لالچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا امام حسین علیہ السلام کا مبارک خون بہایا تھا یزید نے حضرت معاویہ کی وفات کے بعد تیس سال کی عمر میں تخت سنبالا اور بادشاہ بنتے ہی اس خبیص نے سب سے پہلا حکم حضرت امام حسین کو شہید کرنے کا جاری کیا جس کے بعد یزیدی فوجیں عمر ابن ساتھ کی سرکردگی میں کربلا پونجی جہاں پر دس محرم الحرام اکسٹھ ہجری کو نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سمیت یزیدیوں نے انہیں بڑی بیدرتی کے ساتھ شہید کر دیا اور ان کی شہادت کے بعد ان کی لاشوں پر یزیدی فوج نے گھوڑے تک دڑائے شہادت کے بعد ابن زیاد نے سر اقدس اور اہل بیت کو یزید کے پاس روانہ کیا جب سیدنا امام حسین ابن علی کا سر مبارک یزید کے سامنے آیا تو اس بطبخت نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا کاش آج اس مجلس میں بدر میں مرنے والے میرے بزرگ اور قبیل خضرج کی مسیدوں کے شاہد ہوتے تو خوشی سے اچل پڑتے اور کہتے شہواش اے یزید تیرا ہاتھ شل نہ ہو ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لے لیا سیدنا امام حسین کی شہادت کے علاوہ یزید نے زمین پر فساد پھیلایا مکہ و مکرمہ اور مدینے کی بہرمتی کی مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے باندھے ان کی لید اور پہشاب ممبر اتھر پر پڑے تین دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ تو آزان ہوئی اور نہ ہی نماز عطا کی گئی لیکن سیدنا امام حسین کی شہادت کے صرف تین سال کے بعد یزید کی موت ہو گئی اللہ تعالیٰ کی لانت ہو جنہوں نے نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے رحمی سے شہید کیا اور اللہ تعالیٰ یزید کو کروٹ کروٹ جہنم میں عالی مقام عطا فرمائے مقام عطا فرمائے